سورہ المدسر مکہ صورت ہے اور چھپن یعنی فپٹی سکس آیات پر مشتمل ہے ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے چادر اوڑنے والے حبیب اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں اور حضب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں اور اس غرص سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں اور آپ اپنے رب کے لئے صبر کیا کریں پھر جب دوبارہ سور میں پھوک ماری جائے گی سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا آپ مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لئے چھوڑ دیں اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا کیا تھا اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیئے تھے اور میں نے اسے سامانِ عیش و عشرت میں خوب وسط دی تھی پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں ہرگز ایسا نہ ہوگا بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے انکریم میں اسے سخت مشکت کے عذاب کی تکلیف دوں گا بے شک اس نے سوچ بچار کی اور دل میں ایک تجویز مقرر کر لی بس اس پر اللہ کی مار یعنی لانت ہو اس نے کیسی تجویز کی اس پر پھر اللہ کی مار یعنی لانت ہو اس نے کیسی تجویز کی پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا پھر تیوری چڑھائی اور مو بگاڑا پھر حق سے پیٹ پھیڑ لی اور تقبر کیا پھر کہنے لگا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادو گروں سے نکل ہوتا چلا آ رہا ہے یہ قرآن بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور آپ کو کسی نے بتایا کہ سکر کیا ہے وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے وہ جسمانی خال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے اس پر انیس فرشتے یعنی داروغے مکرر ہیں اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی مکرر کیے ہیں اور ہم نے ان کی گنتی کافرک لیے محض آزمائش کی طور پر مکرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی اور اہل ایمان کا ایمان اس تزدیق سے مزید بڑھ جائے گا اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ دوزہ کا بیان انسان کی نصیت کے لیے ہی ہے ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے بے شک یہ دوزہ بڑی آفتوں میں سے ایک ہے انسان کو ڈرانے والی ہے یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے ہر شخص ان آمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے سوائے دائیں جانب والوں کے وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارے میں اور کہیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھیلاتے تھے اور بےہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بےہودہ مشغلوں میں پڑھے رہتے تھے اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی سو اب شفاعت کرنے والوں کے شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں گویا وہ بٹ کے ہوئے وحشی گدھیں ہیں جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسوانی صحیفے دے دیے جائیں ایسا ہرگز ممکن نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا وہی تقویٰ و پرہزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے